ہمارے پاس پاسپورٹ بھی نہیں رہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہمارے بچوں کا فیوچر فتم ہوگی ان ایجنٹوں کی وجہ سے ہماری جو زمین تھی وہ بھی چلے گی اور ہمارا پیسہ بھی چلا گیا ہمارے بچوں کا فیوچر ختم ہوگی ان ایجنٹوں کی وجہ سے ہماری جو زمین تھی وہ بھی چلے گی اور ہمارا پیسہ بھی چلا گیا اور ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے ہم بھائی کے گھر میں رہ رہے ہیں ابھی وہ ہماری مدد کر رہے ہیں تو ہم کہاں پہ جائیں ہمارے بچوں کی سٹڈی بھی چلانی ہے آگے ہمارے پاس پاسپورٹ بھی نہیں رہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہمارے بچوں کا فیوچر ختم ہو گیا سب جی ایسا ہے میرے پاس تھوڑی سی جمین ہے جی ٹھیک ہے جی میں دلجی سنگھ کے دکان پہ جاتا تھا اس نے مجھے ویدیش جانے کے لیے بولا پہ آپ ویدیش جاؤ تو تیرے پاس تھوڑی سی جمین ہے تو کیا کرے گا یہاں پر تو اس نے اس کے ساتھ ہماری بات ہوئی جی اس نے بولا کہ میں آپ کو ویدیش بیز دوں گا تو اس کے ساتھ ہماری بات ہوئی جی تو اس نے ہمیں 67 لاکھ میں ان کے ساتھ بات ہوئی جی تو اس نے کیا کیا جی ہمیں ستارہ جنوری کو ہمیں دبائی بیز دیا گی دوہجار پائی میں تو سر جی ہم کم سے کم پانچ چھے میں انہیں وہاں رہے انہوں نے ہمیں گندے سے کمرے میں رکھا تو کھانے کے لیے کبھی پیسہ ڈالا کبھی نہیں ڈالا جی تو پاسپورٹ بھی یہ ہمارے سے لے گئے تھے تو سر جی ہم کافی دیر ان سے باتیں کرتے رہے بھی ہمیں بیجو آگے بیجو یہاں ویجا لگواو ان کے ساتھ ویجے کی بات ہوئی تھی سب جی تو انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے پانچ چھے میں نے بٹھا کر ہمیں بولے بھی آپ کو جہاں سے سربیا بیجیں گے اور سربیا سے ویجا لگے گا جی آپ کا تو ہمیں انہوں نے بائے اور سربیا بیج دیا جی سربیا بیجا جی وہاں اس نے بولا جی آپ کے پاس کوئی رامن آیا جانٹ آئے گا جی تو انہوں نے بولا تو وہ آیا جی وہ ہمیں لے کے گیا گاڑی میں اس نے کیا کیا جی میں سے پاسپورٹ لے لیے تو ہمیں جنگلوں میں چھوڑ دیا جی ڈونکر کے پاس تو ڈونکر ہمیں جنگلوں کے راستے سے لے کے گیا ہم نے اس کے رکویسٹ بھی کی ہم میرے پر ساتھ بچے ہیں میں نے اس راستے کی بات نہیں کی آپ کے ساتھ میں مجھے واپس بیز دو میں نے نہیں جانا اس نے میرا فون کو اس لیا جی اس نے جب ہمیں وہاں سے جنگلوں کے راستے سے لے کے رومانیا کے بارڈر پر پہنچے جی وہاں ایک خندر تھا جی تو ہمیں خندر میں رکھا جی انہوں نے خندر میں رکھ کے ہم سے اور پیسوں کی ڈمانڈ کی بھی اگر پیسے دو گے یہ رومانیا جانٹ بولا بھی نہیں تو یہیں مرو گے کرمجیت کے ساتھ بھی بات ہوئی جی بلجیت کے ساتھ بات ہوئی یہ بہرے بھی پیسے دینے پڑیں گے چاہے بچے یہیں مریں گے تو ہماری مجبوری تھی ہمیں پیسے دینے پڑے ان کو بولا بھی ہم نے بھائے اکاؤنٹ میں اسے ڈلوائیں گے تو انہوں نے کیس پیمٹ مانگی اگر کیس پیمٹ دو گے تب ہی آگے جاسک ہو گے تو سر جی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی یہ بھائی تھا میرا بھائی نے پیچھے سے پتہ نہیں کیسے ارینج کر کے ان کو پیسے دیے جی دلجیت کے گھر پر ہم بھی سر 32 لاکھ روپیہ دیا جی ان کو تو انہوں نے کیا کیا جی اس کے بعد یہ ہمیں رومانیا لے گئے جی کمرے میں رکھا ایک بیکار کمرہ سا جا اس میں رکھا ہی پاسپورٹ ہمارے پاس کچھ آئی ڈی پروف ہے نہیں تھا جی تو وہاں سے ہمیں انہوں نے گاڑی میں بیجا جی جو انسی ٹرک میں گاڑیاں لوڈ ہو کے جاتی ہیں جی وہاں سے 12-13 گھنٹے کے بعد ہم آشٹریہ پہنچے جی وہ ٹرک والا ہمیں راستے میں اتار کر چلا گیا جی ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا تو ہم نے کیا کہ ہم کم سے کم دس گھنٹے جاڑیوں میں بیٹھے رہے ہمیں کوئی لینے نہیں آیا وہاں پر تو ہم میری مجبوری تھی بچے رو رہے تھے بوک سے اس کی میری پاس ویڈیو سب پڑھائے جی تو کیا ہوا جی وہاں سے میں نے سوچا بھی چلو پولیس ہی پکڑ لے گی ہم جاڑیوں سے باہر نکل گئے جی تو پولیس بھی مارے پاس سے دو تین بار گجرگی لیکن انہوں نے ہمیں پکڑ آنی تو سر جی وہاں روڈ پر ایک میک ڈبل تھا تو ہمیں بچوں کو لے کر وہاں چلا گیا ابھی شاید کسی سے مدد مل جائے تو وہاں سے گافی دو تین گھنٹے کے بعد کیوں ہمیں کوئی مروہ لڑکا ملا جو کی یہاں انڈیا کا تھا اس نے ہماری مدد کی جی اس نے گاڑی کر کے دی تو اشتریہ کے شہر ویانہ میں بیج دیا جی ہمیں ساٹھ لاکھ پلس ہمارا پیسہ گیا ہوا جی تو پنچائت نے بیٹھ کر انجاس لاکھ تیتی ہزار میں ہمارا فینسلہ کر دیا جی یہ انجاس لاکھ تیتی ہزار کے ہمیں چیک دے چکے ہیں جی اور دو گواہ دے دی جی انہوں نے ایفی ڈیفٹ کوٹ کے تھو ایفی ڈیفٹ لے لیا جی ہم نے جس میں سے جی دو چیک کلیر ہو چکے تھے ایک پانچ لاکھ کا جی ایک پندرہ لاکھ کا جی تو باقی چیک باؤنس ہو گئے جی تین تو باقی اب دینے سے مکر رہے ہیں جی ایک دیش پہ جنے کا میٹر آیا ہے ہمارے تاس جس میں جس کی جانچ جانا آرکھل کپرات ساکھا دوارہ کی گئی ہے اور ماننی پولیسے دکشت مہدے پی آدھے سانسوار یہاں پہ ہمارے پراکت ہونے پہ ہم نے مقدمہ درج کر دیا چار آدمیوں پہ خلاف تو جلد ہی سمندیت کا شامل جانچ کر کے گرفتار کر لیا جائے گا کتنی پیمیٹ کامام لگا ستاس اکلاٹ میں انہوں نے اس میں کپلینڈ میں لکھا ہے اس آسکلاٹ میں ہماری بات ہوئی تھی کچھ آمانٹ ان کی واپش آگئی ہے باکی ہے جن کے ساتھ پراڑ ہوئا ہے تو ادھا کچھ ایجنٹ توہر کار گیا تھا ایجنٹ نے ان کو نئی نئی سپنے دکھائیتے میں آپ کو سیکھ کروں گا دو تین دیشوں میں گما کے اس کو ایسے ہی وہ واپش آگئے درکے کار کے اور ان کے پر سک سے سکت کرون کی جائے گی ایجنٹ آئیں اس کے اندر کچھ سے ایک کچھڑکیں ہیں دو تو اور ایک تنجاب کا ہے دو ہیں تنجاب چیتاؤنی نہیں ہے ان کو تو کانونم شار سزاہ دلوائیں گے چیتاؤنی سے گویونی ان کو سک سے سکت کاروی درگے گفتار دیا جائے گا میں آم پبلک سے یہی اپیل کروں گا بھی کوئی بھی لوگ ایسے جانسے میں کسی کے نائیں اور جو جس کے پاس بھی اتھرائی جو آزینٹ ہوتے ہیں انہی کے پاس جائیں اور سرکار کے جو ڈارکسن انہی کی پالنا کرتے ہوئے ویدیش میں اپنا ویدی اپلائی کریں جی بالکل باقی ہمارے ایریہ میں ایسا کوئی سینٹر نہیں ابھی تک سنگیان میں ہے اور کوئی ہوگا تو ہم جانس بھی کر رہے ہیں سمیں سمیں پہ اگر کوئی ہوگا تکاروی دیو دیو دیو